نمشکار دوستو آشا ویلت کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وپرو لیمٹیڈ کے بائی بیک آفر کے بارے میں کمپنی 320 روپے میں بائی بیک کی گھوشنا کر چکی ہے مارکٹ پرائس اس کا 21 جولائی 2017 کو کلوزنگ کے ٹائم 285 روپے 65 پیسے تھا اور اس کا جو طریقہ ہوگا وہ ٹینڈر آفر روٹ ہوگا اس کمپنی کا کورپوریٹ آفیس بینگلور میں ہے اور نسی سیمبل وپرو ہے اور بی ایسی کورڈ 507685 ہے بورڈ نے 20 جولائی 2017 کو بائی بیک آفر کی گھوشنا کری کمپنی 2 روپے پرتی شیئر کے فیس ویلیو کے شیئر 34 کروڑ 37 لاکھ 50 ہزار شیئر بائی بیک کرے گی جن کی پوری اماؤنٹ 11 ہزار کروڑ روپے ہوگی اور یہ 7.06% ٹوٹل کیپٹل کا ہوگا اس کی ریکارڈ ڈیٹ کی گھوشنا بعد میں کری جائے گی پوشٹل بیلٹ کے بعد میں اور ایکس ڈیٹ ابھی ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کے بعد ہی گھوشنا کے بعد ہی ڈیٹرمائن ہوگی اور جو لاسٹ ٹیڈنگ دے ہے وہ بھی ابھی نہیں بتا سکتے لیکن ابھی آپ کھری سکتے ہیں شیئر اپنے ایکاؤنٹ میں ریٹیل انویسٹر 625 شیئر اپنے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ میں ادھکتم کھری سکتے ہیں کمپنی کے بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کمپنی کے بارے میں اس پوریے ویڈیو میں ہم نہیں بتا سکتے سب کچھ ایک چھوٹا سا صرف وہ بتا سکتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے یہ کمپنی کیا کرتی ہے دیکھیں یہ کمپنی آئی ٹی سولیشنز کے اندر ہر طرح کی سیوائیں پردان کرتی ہے انکلوڈنگ سسٹم انٹیگریشن انفرمیشن سسٹم آؤٹ سورچنگ آئی ٹی انیبل سرویسیز پیکیز ایمپلیمنٹیشن سوفویر اپلیکیشن ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سرویس یہ کمپنی لائٹنگ میں بھی ہے لائٹنگ فرنیچر ایکو انرجی واتر ٹیٹمنٹ اینڈ ہائیڈرالک بزنیس میں بھی ہے یہ کمپنی اور کمپنی ہر طرح ہے مطلب کی پورے ورلڈ میں اس کا کام ہے جیسے کی امریکہ یورپ میڈل ایسٹ اور ایشیا پیسیفک ہر جنگے اس کمپنی کا یہ اپنے سوفویر ایکسپورٹ کرتی ہے اس کمپنی کی ہسٹری کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک کمپنی 29 دسمبر 1945 کو شروع کی گئی تھی مسٹر محمد ہاشم پریم جی کے دورہ ممبئی میں اور اس سمیں اس کا نام تھا ویسٹن انڈیا ویجیٹیبل پرڈکٹس لیمٹیڈ اس کے بعد میں اصل میں انہوں نے جو شروعات کری تھی وہ ایک جنگہ ہے آلم نیر میں ڈسٹرک جلگاؤں مہاراست میں انہوں نے وہاں ایک فیکٹری لگائی تھی جس میں انہوں نے ویجیٹیبل اور ریفائنڈ آئل بناتے تھے اور جو ان کا ٹریڈ نیم تھا وہ تھا کسان سن فلاور اور کیمل کے نام سے اس کے بعد میں 1946 کو یہ کمپنی کا آئی پیو آیا صرف 9000 شیئر انہوں نے 100 روپے پرتی شیئر میں ایٹ پار نکالے پبلک کے لیے اس کے بعد میں 1966 میں جب مسٹر محمد پریم جی کی ڈیتھ کے بعد میں جو ان کے سن تھے مسٹر آجیم پریم جی جو آج کے دن اس کے چیئرمین ہے پڑھ کر جب واپس بھارت ورش آئے اس سمیں انہوں نے وپرو کے چیئرمین کا بہار سمالا جبکہ اس سمیں ان کی عمر کے اول 21 سال تھی انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے بیچ میں اس کمپنی نے جو اپنا فوکس ہے وہ آئی ٹی کی طرف بھی بڑھانا شروع کر دیا تھا کیونکہ اس سمیں کوئی زیادہ آئی ٹی کا وہ نہیں تھا بول بالا اس کے بعد میں 1977 کو کمپنی نے اپنا نام جو چینج ہے وہ ویسٹن انڈیا ویجیٹیبل پرڈکٹ سے بدل کر وپرو پرڈکٹس لیمٹیڈ کر لیا تھا انیس سو اسی سے یہ کمپنی پوری طرح سے آئی ٹی ڈومین میں انٹر کر چکی تھی اور 28 اپریل 1984 کو اس کمپنی نے اپنا نام بھی بدل کر وپرو لیمٹیڈ کر لیا گیا لیکن اس کے بعد بھی اس نے جو پرانے ان کے کام تھے جیسے ان کا ایک تلسی بیس سوپ تھا رالک وہ انہوں نے نکالا وپرو جیسمن کے نام سے انہوں نے نکالا سینطور کے نام سے اور کافی انہوں نے اس کام کو انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا کی آئی ٹی میں آنے کے بعد میں اس کو پیچھے چھوڑ دیں اور 1996 میں اس کمپنی کا ریجیسٹرڈ آفیس ممبئی سے شیفٹ ہو کر بینگلور چلا گیا اور پچھلے سال بھی اس کمپنی نے ایک آفر نکالا تھا بائی بیک کا اس سمیں ان کے چار کروڑ شیئر پچیس سو کروڑ روپے کا بائی بیک نکالا تھا اور اس سمیں گیارہ جار کروڑ روپے کا ہے اس کمپنی کا جو پرائس ہے جو ہائی دو سو نبی روپے ستر پیسے ہوا تھا 21 جولائی 2017 کو 52 ویک ہائی پرائس اور 52 ویک لو پرائس دو سو چار روپے پانچ پیسے رہا ہے 9 جولائی 2016 کو اس کمپنی کی شیئر کیپٹل چار سو چھیاسی کروڑ روپے ہے اور ٹوٹل ریجارو چھالیس ہزار دو سو انیس کروڑ روپے ہے فل مارکٹ کیپ اس کی ایک لاکھ انتالیس ہزار تین سو تیہتر کروڑ روپے ہے اور فری فلوٹ مارکٹ کیپ سنتیس ہزار چھ سو تیس کروڑ روپے ہے نیٹ سیلز اس کمپنی کی چھالیس ہزار سنتالیس کروڑ روپے روپے رہی پچھلے سال دوزار سولہ سترہ کے فانیس چیلیئر میں اور ادھر انکم پچیس سو ستر کروڑ روپے رہی یعنی کہ جو ٹوٹل انکم ہے وہ اٹھالیس ہزار چار سو تریپن کروڑ روپے کی تھی اور پروفٹ آفٹر ٹیکس آٹھ ہزار ایک سو ایک سٹھ کروڑ روپے تھا ارننگ پر شیئر اس کمپنی کی سولہ روپے سیونٹی نائن پیسہ رہی اور کرنٹ مارکٹ پرائیز ایک دو سو پچیاسی روپے پینسٹ پیسے پر اس کی پی ریشو سترہ پوائنٹ جیرو ایک نکلتی ہے پرائیز ٹو بک ویلیو اس کی ون پوائنٹ فور سے دو ہیار سترہ تک یہ کمپنی بونس دیتی رہی ہے یہ سامنے آپ کے ہیں بونس قریبن گیارہ بونس ایشو انہوں نے دیئے ہیں اور دو بار انہوں نے اپنا شیئر سپلٹ کرا ہے نائنٹی 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 میں فیس ویلیو سو روپے سے کر کے انہوں نے سپلٹ پرسنٹ تین سو پرسنٹ چھ سو پرسنٹ اور پانچ سو پرسنٹ دیا یعنی یہ کمپنی پچھلے نائنٹی سیونٹی ون سے لے کر اب تک گیارہ بہت ایشو نکال چکی ہے اور اس کا جو فیس ویلیو ہے وہ سو روپے تھا پہلے اور اگر ہم یہ جانے کہ اگر آپ نے انیس سو اسی میں بھی اگر سو شیئر اس کے خریدے ہوں تو آج وہ چھہانمے لاکھ شیئر ہیں اور اس کی جو مارکٹ ویلیو کے حساب ستائیس کروڑ بیالیس لاکھ روپے آج کی ان کی ویلیو بنتی ہے کیونکہ بونس اور اس پلٹ ملا کر یہ ساری سنیریو 1 ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اس کمپنی کے 625 شیئر ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ اپنے دیمیت اکاؤنٹ میں کوالیفائی کرتے ہیں ریٹیل انڈیویجول انویسٹر کی حیثی سنیریو 2 اگر آپ کے پاس مور دن 625 شیئر ہیں اگر اگر آپ کے پاس بیچنے ہوں گے اپنے دیمیت اکاؤنٹ میں پھر ہے سنیریو 3 اگر آپ کے پاس کم شیئر ہیں 625 سے یعنی فور اگجامپل آپ کے پاس 500 شیئر ہیں تو آپ 125 شیئر اور کھری سکتے ہیں اور سنیریو 4 ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی شیئر نہیں ہے تو آپ 625 شیئر تک کھری سکتے ہیں ایک شیئر سے لے 625 شیئر تک آفر ڈیٹ تک اب دیکھئے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اگر acceptance ratio کتنا ہوگا تو آپ کو return کتنی ہوگی دیکھئے یہ جو ہم نے table بنائی ہے یہ ایک investment کے اگر آپ نے آج کی market value 285 65 پیسے پہ 625 شیئر خریدے ہیں یعنی کہ آپ کی investment ہے وہ 1,78,531 روپے ہوگی تو اگر 100% ہی آپ کی شیئر کی تو 625 شیئر ایک سپتے ہوں گے اس سے آپ کو 21,468 روپے کی انکم ہوگی جو کی منتھلی کیونکہ یہ سارا کام ایک مہینے میں ہو جائے گا تو 12% کا return آپ کو آتا ہے جو سال کا 144% return دیتا ہے اگر 75% آپ کی acceptance ہوتی ہے شیئر سے 468 شیئر آپ کے accept ہو جاتے ہیں تو return 72% کی annual return اگر آپ کے minimum 25% شیئر بھی accept ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس condition میں بھی آپ 156 شیئر accept ہو گئے جس میں آپ کی income 5,358 روپے ہو گئی اور یہ بھی 3% monthly return ملتی ہے جو کہ annual return 36% ہے یعنی کہ اس پوری calculation میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی کم return نہیں مل رہی آج 36% کی return جو ہے وہ بین رسک کے بہت اچھی مل رہی ہے تو آپ کو یہ جانا چاہیے اس والے offer میں اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ offer کیسے کام کرے گا دیکھ گی اس کے بعد میں company آپ کو letter of offer بھیجے گی 320 روی پرتی share کے حساب سے پہلے poster ballot ہوگا تب آپ کو شیئر بھر کے letter of offer بھر کے آپ کو company میں کمپنی کے ریجسٹار میں ڈی پی کو last date of offer سے پہلے بھیجنے ہے جیسا کی letter of offer جو bank account آپ کا linked ہے آپ کے demand account کے ساتھ میں اور چوتھا اور آخری ہے کہ یہ جو rejected quantity کوئی بھی ہوگی وہ آپ کے credit میں مل جائیں گے آپ کے demand account کے اب ہم آپ کو بتاتے کہ ہمارا suggestion کیا ہے اس والے share کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک سے لے کے 625 share تک خریجنے ہوں گے record date announce ہونے سے پہلے آپ کو اپنے اس میں ڈیمٹ اکاؤنٹ میں share رہنے چاہیے اور جو بہت ضروری ایک بات ہے اس والے issue میں وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی share apply آپ کر سکیں وہ آپ کی مرجی ہے لیکن آپ کو 100% share جو آپ کے ڈیمٹ اکاؤنٹ میں آپ کو سارے opt کرنے چاہیے سپوز آپ کے پاس 600 share company آپ لیٹر of offer میں 300 share آپ آفر کرتی ہے تو بھی آپ پورے 600 share buy back کے لیے دے دینے چاہیے تو ہمارا یہی ہوگا کہ آپ اس offer میں پوری ذرہ سے آپ اس میں participate کریں اور اچھی return کمائیں thank you for watching our video asha wealth آپ subscribe کریں share کریں like کریں اور please اپنے comments ضرور کریے گا کوئی suggestion ہو تو بھی ضرور دیجئے گا disclaimer پڑھنا نہ بودیے گا thank you very much